سورہ آل عمران اور تین بڑے سردار تھے ان کے ابو حارسہ بن القمہ یہ ان کا بڑا پادری تھا اوہیب یہ سردار تھا اور عبد المسیح اس کا عاقب نام بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا نائب تھا یہ چودہ فراد کا قافلہ آیاق علیہ السلام کے ساتھ مناظرات لننے کے لئے کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں تو آپ سے گفت و شنید کی اثر کی نماز کے وقت یہ مسجد نبوی میں آئے اپنے قبلے کی طرف رکھ کر کے انہوں نے اپنے انداز سے جو پڑا انہوں نے نماز بغیرہ جو بھی اپنے عبادت کی اور کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے اب آقا علیہ السلام اور ان افراد کے درمیان مقالمہ ہوا پہلے مناظرہ ہوا الفاظ سے بول چال کے ذریعے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں داخل ہوتلر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ہم پہلے ہی ایمان والے ہیں ہم عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے یہ کہنا درست نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہو تو اس کو خدا کا بیٹا کر کے مانتے ہو یہ بھی تو نافرمانی ہے تو یہ کیسا ہے کہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور اس کا بیٹا بھی بناتے ہو وہ جواب میں کہتے ہیں تو کیا مطلب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے پیغمبر کو عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کو ڈالیاں نکالتے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کب ڈالیاں نکالی آپ کے پیغمبر کو وہ ہمارے بھائی ہیں ہم کیسے ڈالیاں نکال سکتے ہیں تو وہ کہنے لگے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں جبکہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بیٹا کہنا بندہ کہنا یہ گالی نہیں ہے بندہ کہنا یہی حق ہے اور بیٹا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ تم گالی تصور کر سکتے ہو ہم نہیں ہیں تو ہم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو ٹرماری مریم کی اولاد مانتے ہیں جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے خاص اعجاز کے طور پر آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ رابطہ یہ عزاز ہے پھر آجیہ سے کہنے لگے کہ جیسے تم نے خود کہا کہ مریم کی اولاد ہیں اور بی بی مریم ٹرماری تھی باپ تو ہی نہیں ہے عیسیٰ تھا تو اس لئے مدلم جس لئے باپ نہ ہو پھر اس لئے باپ تو اللہ ہوگا وہ عیسائی کہنے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے لے لیں جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ جسے چاہے بغیر باپ کے پیدا فرمایا جسے چاہے بغیر ماں کی یہ اس کی قدرت ہے وہ تو جیسے چاہے ہی کر سکتا ہے یہ اس کی قدرت ہے بس اگر اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کو بیٹا کہتے ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے وہ تو فقط مٹی سے پیدا کیا رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کا بھی باپ مانوں گے یا ان کو بیٹا کہو گے ایسا تو نہیں ہے یہ اقل حصہ اسلام دلائل دے رہے تھے کہ وہ چونکہ امداز یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا علم کم پڑ جائے تو منطقی نتیجہ ہے وہ غصے کی صورت میں پھر نکلتا ہے لڑائی جگڑے پہ اتر آتے ہیں جب انسان ہارنا شروع ہو جائے اور ہار مارنے کو قبول نہ کرے وہ لڑنا شروع ہو جائے یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ گستاخانہ لہزے میں شروع ہو جائے تو اقل حصہ اسلام پھر وہی نازل ہوئی فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالو ندعو ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونسائکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعلت اللہ علالتاجبین اے حبیب آپ نے جب اپنے دلائل ان کو سنا دیئے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے علم ان کو ظاہر ہو چکا ہے اب آپ نے ان سے گفت و شدید نہیں کرنا مناظرہ نہیں کرنا اب آپ ان سے مباحلہ کریں گے اب آپ ان سے مباحلہ کریں گے اور ان کو قلتہ ٹائم گے کہ کل آپ بھی اپنی اولاد کو لے آؤ اپنے بچوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی بچوں کو لے آئیں گے آپ بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں گے تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی جانوں کو لے آئیں گے پھر وہاں پر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ مباحلہ کریں گے پھر جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالیں گے جس پر اللہ کی لعنت کا اظہار ظاہر ہو جائے گی وہ جھوٹا ہودا دوسرا سچا ہو جائے گا یہ آیت مبارکہ اتری آقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا اور سنانے کے بعد کل کا ٹائم دے دیا اب جب کل کا وقت گزرا تو کل جب وقت مقرر آیا جو عیسائی آئے ہوئے تھے انہوں نے مقام مخصوص پر وہ کٹھے ہو جائے ابو حارسہ جو ان کا پادری تھا جو بڑا پادری جو مناظرے کے لئے آیا ہوا تھا وہ دیکھ رہا کہ آقیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اب آقیل صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں تو لاؤ تو ہم بھی اپنے بیٹوں تو لائیں گے تو آقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹوں تا ذکر ہوا تو فرمایا کہ حسن اور حسین کو میرے ساتھ بیج دو پھر جب عورتوں تا ذکر ہوا تو فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد میری بیٹی کو میرے ساتھ بیج دو اور جب جانوں کی بات آئی تو مولا علی کررم اللہ و جہاول کریم آپ کو ساتھ لے لیا تو حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین ردوان اللہ علیہ مجمعین یہ پانچ شخصیات پانچ تن پاک یہ پانچ اصحاب جب چلے اور ادھر وہ جو بڑے پادری اور بڑے سردار اور سارے وہ اکٹھے تھے بالخصوص ابو حارسہ جو ابو حارسہ بن القبان ان کا پوپ تھا بڑا سردار پادری تھا ان کا اس نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام پھر ساتھ میں مولا علی ہیں اور پھر حسن و حسین ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں حضرت فاطمہ ہیں اور آقا علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دعا کریں گے آپ سب نے آمین کہنا ہے بچوں کو بھی اور حضرت فاطمہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بدعا کریں گے ان کے خلاف تو آپ سب نے آمین کہنا ہے ان پانچ شخصیات کا نقشہ اس کے دماغ میں ایسا بیٹھا ایسا حیبتناک بیٹھا کہ وہ فوراں اپنے عیسائیوں کو کہنے لگا کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کبھی ان کے ساتھ مباحلہ نہ کرنا یہ جو چہرے ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے دعا کر دی اور دوسرے نے اس کی دعا پر آمین کہہ دیا تو قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہو جا تمہاری نسلے برباد ہو جائیں گی یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ مباحلہ نہیں کیا جا سکتا جو کل مناظرہ ہو گیا بس اسی پر بس رہنے دیں اسی پر ہم ہار بانتے ہیں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی انکلار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مباحلہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مباحلہ بھی نہیں کریں گے کوئی جنگو جدال بھی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے ہم آپ کے ماتحت ہو رہیں گے اور جزیہ دیکھ کر رہیں گے ہم آپ اپنے دین پر رہیں ہم آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاٹ بھی نہیں کریں گے نہ آج کے بعد کوئی مناظرہ ہو گیا نہ کسی طرح آپ کے ساتھ کوئی تانو تشنیح ہو گیا میں واپس چلے جائے اور جزیہ دے کر واپس رہنے لگے پھر آقا علیہ السلام نے واپسی پر اشارت فرمایا کہ آج عیسائیوں کے آخر سمجھ لیں کہ آج عیسائیوں تو آخری دن تھا آقا علیہ السلام کے دعویاتی مفہوم یہ ہے کہ آخری ایام تھے کہ اگر آج مباحلہ ہو جاتا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مباحلہ کر لیتے اور اللہ کے نبی ان کے خلاف بدعات کر دیتے اور یہ حسنین کریمین فاطمہ اور مولا علی یہ اگر دعا پر آمین کہہ دیتے تو چند ہی دنوں کے اندر دنیا ساری سے عیسائیوں تو خاتمہ ہو جاتا اور قیامت تک کوئی عیسائی پیتانہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص منشہ ہے کہ وہ اس سے بچ گئے ہیں اور وہ اپنے ہی دروں پر آرام سے رہیں گے یہ آقا علیہ السلام کی خاص شان اور اہل بیتی اتھار کی خاص شان جو آیت مباحلہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی یہ سورہ آل امران کی آیت نمبر اکسٹھ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اہل بیتی اتھار کی شان کو سمجھنے اور انتو ماننے اور ان کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے